السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرشٹ اپریل آنے وائے اور فرشٹ اپریل کو لوگ جھونٹ بولتے ہیں مذہب اسلام میں جھونٹ بولنا حرام ہے بہت بڑا پاپ ہے بہت بڑا کرائم ہے بہت بڑا گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھونٹ بولتا ہے اس کے موہ سے بدبو آتی ہے اور بدبو کتنی دور تک جاتی ہے ایک میل تک دور بدبو جاتی ہے اور ایک میل یہ ایک کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے ایک کلومیٹر میں سو میٹر ہوتے ہیں جبکہ ایک میل میں سولہ سو نو میٹر ہوتے ہیں اتنی دور تک فرشتوں کو اس کی بدبو جاتی ہے لہذا ہمیں چاہیے ہم جھونٹ سے بچیں آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھونٹ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں کونسی باتیں یعنی جب بات کرے تو جھونٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھلا ہوا منافق ہے اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انٹوچلی نشندے جھونٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو ہم جھونٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی طرف ہم ڈھکیل رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے لئے خرابی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے جو کسی کو ہسانے کے لئے جھونٹ بولے ہم ایک اپرائل کو یہی کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں جھونٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کرنے نہیں میرے دوستو یہ بہت غلط کام کر لیا ہم نے لہذا توبہ کریں اور آئندہ کبھی بھی جھونٹ نہ بولیں رب کائنات قرآن شریف میں ارشاہ فرماتا ہے کہ جھونٹوں پر اللہ پاک کی لانت ہوتی ہے اور رب کائنات ارشاہ فرماتا ہے بے شک اللہ اسے راہ نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھونٹا ہے اور رب کائنات فرماتا ہے مر جائیں دل سے تراشنے والے یعنی جھونٹ بولنے والے اور رب کائنات نے فرمایا جھونٹ اور بہتان بہتان مطلب الزام بلیم وہی بانتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور سنیے اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے اور وعدے کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کیا فرماتا ہے وہ سنیے اور وعدہ پورا کرو بے شک قیامت کے دن وعدے کی پونچھ ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم جھونٹ کسی قیمت پر بھی نہ بولیں آپ نے سنا ہوگا سرکار غوث پاک عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ کا واقعہ آپ کو ڈاکو نے گھیر لیا تھا مگر پھر بھی آپ جھونٹ نہیں بولیں اور آپ کے سچ بولنے کی برکت سے سارے ڈاکو کیا ہوگئے مسلمان ہوگئے توبہ کی سرکار غوث آدم کے مرید ہوگئے اور سارے کے سارے وہ ولی اللہ بن گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہسی مزاک میں بھی جھونٹ نہیں بولیں لیکن ہم ہسی مزاک دل لگی جو ہے وہ تفریق کر سکتے ہیں مگر اس میں ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کسی کا دل نہ دھوکے کسی کو ہم دھوکہ نہ دیں اور جھونٹ نہ بولیں اگر ہم جھونٹ نہ بولیں کسی مسلمان کی بیزتی نہ کریں تو ہم اس طرح سے دل لگی اور تفریق کر سکتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی باتیں ثابت ہیں ایک مرتبہ ایک بوری عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیجئے جنت کی حضور نے فرمایا کوئی بوری عورت جنت میں نہیں جائے گی وہ رونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوری ماں مطلب یہ ہے کہ جب عورتیں جنت میں جائیں گی تو وہ جوان ہو جائیں گی تو یہ جھونٹ بھی نہیں ہوا اور کیا ہو گئی تھوڑی تفریق بھی ہو گئی ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لئے اونٹ دے دیجئے حضور ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم کو اونٹ کا بچہ دیں گے وہ صحابی رسول پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ کے بچے پہ میں کیسے سواری کروں گا اس پہ میں سامان کیسے چڑھاؤں گا حضور نے فرمایا دیکھو کوئی بھی اونٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جھونٹ بھی نہیں ہوا اور دل بھی نہیں دکھا تھوڑی سی ہسی مزاگ بھی ہو گئی اس طرح سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مگر جھونٹ ہرگز نہ بولیں اور فرشٹ اپریل کی کہانی بڑی دردناک ہے مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا مالا گیا تھا اور مسلمانوں کو اتنا قتل کیا گیا تھا کہ خون بہنے لگا تھا پورے شہر میں تب یہ انگریزوں نے فرشٹ اپریل منایا تھا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچیں اور توبہ کریں اور کبھی بھی جھونٹ نہ بولیں اور یہ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو مہربانی کر کے فری والا کام کریں فری والا کام یہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کو کمنٹ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی موضوع پر کسی ٹوپک پر ہم ویڈیو بنائیں تو آپ وہ بھی ہمیں مشورہ دے سکتے بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا وقت خرچ کا اللہ تعالی ہمیں اور تم کو کامیابی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ